یہ تیس کلومیٹر میں صرف ایک لیٹر پیٹرول خرچ کرتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ ایل پی جی پہ اس کو چلائیں گے تو وہ پینتالیس کلومیٹر تک ایک لیٹر میں کرے گی ہم اس وقت گاری کو اسٹارٹ کر چکے ہیں اور اب اس کی ڈرائیب شروع کرنے لگے ہیں چلائیں اسٹارٹیس موسیقی دوستو آج ہم بہت ہی زبردست ایک جیپ لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ان لوگوں کے لیے جو جیپ کے بہت زیادہ شوقین ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو جیپ ہے یہ بہت کم فیول ایوریج کرتی ہے یہ تیس کلومیٹر میں صرف ایک لیٹر پیٹرول خرچ کرتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ ایل پی جی پہ اس کو چلائیں گے تو وہ پینتالیس کلومیٹر تک ایک لیٹر میں کرے گی اور اس کے جو فیچرز ہیں آپ یوز امیلے کے اس کا جو تقریباً چھے جو بندے ہیں یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں چھے سواریوں کی گنجائش ہے اس میں ایزیلی یہ ان کو کھینچ سکتی ہے اور یہ جیپ جو ہے ان لوگوں کے لیے جو جیپ کے شوقین ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسی جیپ ہو کہ پیٹرول کا خرچ بھی بہت کام ہو تو ان کے لیے آج ہم بہت بڑا دوفہ لے کر آئے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلے کی گئی ہے اور اس جیپ کے جو کاغذات ہیں اس کا تھوڑا ایشو آئے گا کیونکہ یہ جو ہے چار پئیوں والی جیپ ہے اور جو آٹو رکشہ ہے وہ ایک پئیوں کو ہوتا ہے اس کی پرائیس کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کس پرائیس میں آپ کو یہ ملے گی اور آپ اگر خریدنے چاہتے ہیں اس میں مزید کچھ ایک کروانا چاہتے ہیں وہ بھی ایک ہو جائے گا اور یہاں پر ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں ضرور احمد جنہوں نے یہ جو جیپ ہے یہ پیار کی ہے یہ متسیکل متعلق ہیں لوگ آپ سب سے پہلے یہ بتائیں ہم اپنے دوستوں کے لئے ایک بہت زبرداز جیپ لے کر آئے ہیں آپ نے بنائی ہے اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہو گیا کہ ہم آپ تک پہنچیں اور یہ ہم اپنے جو ہمارے ویل کے جو سبسکرائبر ہیں جو فالور ہیں ان کو ہم یہ جیپ دکھا رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے خیال ہے اور یہ کیسے کیسے آپ نے بنائی ہے میں نے اپنے شام کے لئے بنائی ہے اپنے لئے بنائی ہے اور یہ اس کو میں نے آپ رکھشے کو ملی جی میں کنواز کیا ہے یہ تیس سے پلاس ایوریج دیتی ہے اچھا اچھا تیس کلومیٹر سے پڑا ہے وہ تو ہمیں بتا رہے ہیں اچھا یہ اس کی جو مقصر سپیڈ ہے وہ کتنی ہے سات سے اسی پہ جاتی ہے یہ سپیڈ سات سے اسی کلومیٹر کی یہ سپیڈ آپ کو دیتی ہے اور سات سے اسی نارمل سپیڈ ہے بہت زیادہ سپیڈ میں بھی نہیں چلائی جاتی تو اس میں کل یعنی چھے بندے ایزی لیا جاتے ہیں آسانی سے بیٹ سات اچھا اس کا گیر سسٹم کیسے ہے اگر آپ میرے کمرو میں بکھا دے ہم دیکھ لیں اس کا گیر سسٹم ایزی ہے اس کے یہ دو گیر لگنی ہوئے ایک گیر یہ آگے لگے گا اور یہ رواس کا گیر ہے یہ آگے پہلا گیر لگا کر اسے پیچھے کریں گے رواس گیر لگ جائے گا اسے آگے کریں گے یہ آگے چلنے لگے گے اچھا یعنی چلانے میں بلکل بلکل آسان ہے اور یہ آپ نے کیا کیا اچھیوے اس میں یوز کی ہے کیا کیا زیادہ طرح جو سپیر پارٹ اچھا پھاریئے گا یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلو اس کی قیمت میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ویڈیو دیکھتی ہے میں آپ کو اس کی طرح سے بھی ضرور بتاتا ہوں بہت مناسب قیمت میں یہ جیپ آپ کو ملنے والی ہے اچھا بتائیں یہ سادھے چار لاکھ میں مل جائے گی آپ سادھے چار لاکھ سادھے چار لاکھ یہ جیپ سادھے چار لاکھ روپے میں آپ کو مل جائی ہے اور یہ قیمت بہت ہی کم ہے اگر آپ اس جیپ کو دیکھیں اس کی آپ اچھا اس کا سب سے اہم بات میں آپ کو بتا دیں بلکہ جو ظہور احمد صاحب اس کے دور سے سنتے ہیں کہ اس کی سب سے خاص بات یعنی کہ اس کا جو اگر کوئی خرابی ہو جاتی ہے وہ ایزی ہے یہ بلکل آسان ہے یہ وید پہلی گاڑی ہوگی جس کو مچ سینکل بائک والا تیار بائک والا تیار کرے گا تو یہ پہلی جیپ ہے جسے آپ کو کسی جو گاڑی مکانک ہے اس کے پاک نہیں ہو جانا پڑے گا اگر کوئی آپ کی جیپ یا کار خراب ہوتی ہے تو آپ کی اس کی انجن پر اس کے سارے جو بھی آپ کو اس کا سیک کرانا ہوتے بہت سارا خرچہ آجاتا ہے اگر یہ جیپ آپ کی خراب ہوتی ہے تھوڑے سا پیسے لگیں گے موٹوسائیکل مکانک جو بھی ہوگا آپ کے قریب وہ آپ کو اس کو جو ہے ٹھیک کر کے اور کم ٹیسوں میں ٹھیک کر کے دے دے گا اور اس کا سپیر پارس سپیر پارس سپیر پارس سپیر پارس بلکل آسان ہے یہ اس کا زیادہ تسپیر پارس لوڈر کا لگ ہوئے ہیں لوڈر کا سمان ہر جگہ لوڈر رکشے کا لوڈر رکشے کا سپیر پارس ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو ٹائر ہیں وہ صدوکی مہران والی ٹائر ہیں اچھا ہم آپ کو انجن بھی دکھا دیں یہ ٹائر دیکھ لیں اس کے ٹائر ہیں اس کے علاوہ اس کے باقی جو آپ انجن تھوڑا کھولیں انجن بھی میں آپ کو دکھا دوں کہ اس کے انجن کی کیا صرف حال ہے کیونکہ آٹو رکشے کا انجن ہے تو آپ تھوڑا سا دیکھ لیں یہ ظہور صاحب دکھا رہے ہیں آپ کو یہ جو ہے اچھا آخر میں ہم ان کا نمبر بھی دے دیں گے آپ ان سے رابطہ ڈرائیکٹلی بھی کر سکے گے یہ ان کا انجن دیکھ سکتے ہیں آٹو رکشے کا انجن ہے ساری بیڈری بھی موجود ہے سلس کے لیے اس کے علاوہ بہت سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے سی این جی سی این جی کیٹ لگی ہے یہاں پر آپ اس کے گیس بھی دنوا کر ایر گیس کی اچھی آئیوریج لے سکتے ہیں ہم اس وقت گاری کو اسٹارٹ کر چکے ہیں اور اب اس کی ڈرائیو شروع کرنے لگے ہیں چلائیں اسٹار اسٹار ظہور ہیں ہمارے ساتھ اور اس گاری کو ہم نے یہاں پر جائے اسٹارٹ کیا ہے چلایا ہے اب اس کی ڈرائیو کے دوران ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی جو باقی چیزیں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں وہ ہم آپ کو اس کی ڈرائیو کے دوران ہی بتائیں گے تو یہاں پر اس کا جو گیئر ہے گیئر ریور کے حوالے سے آپ کو بتا تو چلائیں کہ اس کے دو گیئر ریور ہیں یہ ایک رواز کیلئے یہ ایک رواز کیلئے اور یہ کہ اس کے باقی گیئر لگانے کے لئے تو ہم تھوڑی سی اس کی ڈرائیو کریں اور چیز کریں تو الحمدللہ ریور بیس میں اچھی جائے رہ گئی اچھا ساتھ یہ بتائیں اس کی سبید کتنی ہے اس کی سبید ساتھ سے بھلا سے ہے ساتھ سے بھلا سے ساتھ سے اسیٹہ کیا اچھا ساتھ سے ستہ رسیٹہ اس کی سبید جاتی ہے اور بہت ہی یہ ایک اچھی سابید ہے ساتھ سے ستر کی سبید جو ہے وہ بہت سے بڑھا سبید ہے اچھا تو اب اس کے بارے میں مزید کچھ اگر آپ بتانا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو تو یہ جو ہے بلکل آسان طریقے سے چلائیں جا سکتی ہے اس کے بعد یہ عام چھوٹے بچے یہ بھی اسے ڈریف پاسکتے ہیں جس طرح سینکل چل رہا جاتا ہے اسی طرح اس کے گیر لگتے ہیں اور اسی طرح اس کے چلانے کا آسان ہے اس میں گرنے کے کوئی چانس نہیں ہے یہ بلکل آسان سے چلائیں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے اگر آپ بتائیں تو مزید اس میں مزید اس میں ساتھ ٹھیک چلائیں ٹھیک چلہ جو کہنا کار والے ہیں اس کے اشارے ہیں رواز بیر کی بھٹی ہیں یہ سب کو مکمل جیپ ہے جو رہ گیا وہ چھات کر رہتا ہے وہ بھی آ پاس پہ سے کر رہیں اور وہ پر تو یہ جیپ ہے یہ ظہور احمد نے تیار کی ہے انکر نمبر ابھی انڈ پر آنے والا ہے آپ اس انسر رابطہ بھی کر سکیں گے آپ جہاں سے بھی ہیں چاہے آپ کراچی سے ہیں چاہے لاہور سے ہیں چاہے جس ظلے سے بھی آپ انہیں آرڈر دے سکتے ہیں اور آرڈر دے کر یہ جو جیپ ہے منی جیپ یہ پیار کروا سکتے ہیں لیکن اس کے کاغذات کی جو گرنٹی ہے وہ آپ کے اپنی ہوگی یہ رکشے کے کاغذات آپ کو دیں گے کیونکہ رکشے کے پر یہ رکشے کو موڈیفائیڈ کیا گیا ہے تو رکشے کے کاغذات آپ کو ملیں گے ٹریفک کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کی اپنی ہونی ہے باقی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے باستہ انہوں نے آپ کو آپ کے گھر کے استعمال کے لیے یہ جیپ بنا کر دینی ہے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اللہ حافظ